کیا یہ جو نیا ورچول آئی ڈی لے کے آئے ہیں یہ سبھی لوگ یوز کر پائیں گے کیا اس کے آنے کے بعد سیکیورٹی تھپٹ نہیں رہے گا اور کیا اس کے آنے کے بعد لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو کافی بڑے سوال آگے اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کرنے والا ہوں تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخری تک جرور دیکھئے گا تو دوستو سب سے پہلے تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ملا کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز مل سکے اور آپ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھ سکے ادھار کارڈ کو لے کر کافی ساری یہاں پر افوائیں آ رہی تھی کہ ادھار کارڈ کا ڈاٹا لیک ہو گیا ہے اور اتنے کروڑ لوگوں کی سیکیورٹی پرائیویسی جو ہے اب سیف نہیں ہے تو دوستو اسی کے مدد نظر یو آئی ڈی آئی نے ایک نیا فیصلہ لیا ہے یو آئی ڈی آئی ادھار ورچول آئی ڈی کو لاغو کرنے والی ہے اور دوستو کیا ہے یہ ورچول آئی ڈی کیسے اسے جنریٹ کرنا ہے کس کام میں یہ آنے والی ہے اور کون کون لوگ اس کا یوز کر پائیں گے کیا سبھی لوگ اس ورچول آئی ڈی کا فائدہ اٹھا پائیں گے یا پھر کچھ لوگ اس ورچول آئی ڈی کا فائدہ اٹھا پائیں گے تو دوستو بات کر لیتے ہیں ادھار ورچول آئی ڈی کے بارے میں تو دوستو کیا ہے یہ ورچول آئی ڈی ایک مار 2018 سے وہ ورچول آئی ڈی کو لانچ کرنے والے ہیں ایک 16 انگ کا ڈیجٹ ہوگا اور یہ 16 انگ کا ڈیجٹ آپ کا ادھار کارڈ کے نمبر کی جگہ پر یوز ہوگا اور دوستو تیمپریری ہوگا یہ نمبر آپ اس کو چاہیں تو دوبارہ سے جنریٹ کر سکتے ہیں نیا آئی ڈی جنریٹ کرنے کے بعد آپ کا پرانا آئی ڈی آٹومیٹکلی انویلڈ ہو جائے گا دوستو اس کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو یا تو ایم ادھار اپلیکیشن کو استعمال کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو یو آئی ڈی آئی کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا اپنے بھی ایک ایسی پروسیس ہے جہاں پہ آپ ادھار کارڈ دیتے تھے ان سبھی جگہ پر یہ ماننے ہوگا آپ کو ایک اگزامپل کے طور پر بتاتے ہیں کہ جیسے اگر آپ اپنے موبائل سیم کا ری ویریفکیشن کرانے یا پھر آپ ایک نیا سیم کارڈ لینے جاتے ہیں مارکٹ میں تو اس کے لیے آپ کو اپنا ادھار نمبر دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو فنگر پرنٹ دینے پڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو موبائل نمبر ویریفائی یا پھر ایکٹیو ہوتا ہے لیکن دوستو ایک مات کے بعد سے آپ کو اس کو ادھار کارڈ نمبر کی جگہ پہ آپ کو اس سولہ ڈیجٹ کے ورچول آئی ڈی کو یوز کرنا ہوگا اور دوستو اس ورچول آئی ڈی کو یوز کرنے سے کمپنیز کے پاس جو ہیں کچھ سیمی جانکاری جائیں گی دوستو اب جو سب سے امپورٹنٹ کوشن یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کیا یہ جو انہوں نے نیا ورچول آئی ڈی لے کے آئے ہیں یہ سبھی لوگ یوز کر پائیں گے کیا اس کے آنے کے بعد سیکیورٹی تھیفٹ نہیں رہے گا اور کیا اس کے آنے کے بعد لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی دوستو دیکھئے سب سے پہلی بات تو ہمارے میں سے آپ میں سے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو موبائل یوز نہیں کرنا چاہتے جو ام ادھار اپلیکیشن کو یوز نہیں کر پاتے جو انٹرنٹ یوز نہیں کرتے جو ٹیچ سکرین والا فون یوز نہیں کرتے تو دوستو وہ لوگ کیا کریں گے جن کو انٹرنٹ یوز کرنا نہیں آتا وہ یو آئی ڈی آئی کی ویب سائٹ پر جا کے اپنا ورچول آئی ڈی کیسے جنریٹ کریں گے اگر ان کو ٹیچ فون چلانا نہیں آتا ان کے پاس ٹیچ فون نہیں ہے تو وہ ام ادھار اپلیکیشن یوز کر کے اپنا ورچول آئی ڈی کیسے جنریٹ کریں گے دوستو آپ دیکھئے اگر ایک ایک اگزامپل کے طور پر مجھے انٹرنٹ یوز نہیں کرنا آتا مجھے ام ادھار اپلیکیشن کو یوز کرنا نہیں آتا تو دوستو میں کسی تھرڈ پرسن کے پاس جاؤں گا اپنا ادھار نمبر اس کو دوں گا بولوں گا کہ بھائی یہ میرے کو آپ یہ ورچول آئی ڈی جو ہے جنریٹ کر کے دو تو اس کا کیا گارنٹی ہے کہ جس کے پاس وہ جا رہا ہے ورچول آئی ڈی جنریٹ کرنے کے لیے وہ اس ادھار نمبر کا یا اس ورچول آئی ڈی کا غلط یوز نہیں کر سکتا تو دوستو جیسے کی ایک سیکیورٹی تھپ تھا کہ ادھار کار نمبر اگر لیک ہو جاتا ہے تو کوئی فراڈ یا کوئی سکیم جو کرنے والے ہوتے ہیں آپ کے ادھار کار نمبر کا غلط یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اسی پرکار سے ان لوگوں اگر ادھار نمبر یا پھر ان لوگوں کا ورچول آئی ڈی کسی سکیمر کے ہاتھ میں چلا جاتا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ورچول آئی ڈی جنریٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے سکیم نہیں کر سکتا تو دوستو یہ بہت ہی بڑا ایک کوشن مارک ہے پورے ورچول آئی ڈی سیریز پہ تو دوستو آپ مجھے کمنٹ سے میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کی جائے گا تھانکیو